آج ہمارے پاس یہ ایم ایس آئی کا گیمنگ بورڈ آیا ہے یہ سیمن جینیشن آئی سیمن سیمن جینیشن ہے یہ عام مدربورڈ سے کاؤسلی ہوتے ہیں اس بورڈ میں پراپر بورڈ آ رہے ہیں لیکن یہ آن نہیں ہو رہا دیکھیں یہ میں اپنی پاور سپلائی کنیکٹ کرتا ہوں تو دیکھیں یہ بورڈ کو میں اس کے آن آف پوائنٹ سے آن کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا فین گھوما ہے اور بند ہو گیا ہے مطلب یہ پراپر آن نہیں ہو رہا یہ دیکھیں یہ فین دوبارہ چلا ہے بند ہو گیا ہے فین چلا ہے بند ہو گیا ہے تو یہ ایم ایس آئی زیڈ دو سو ستر گیمنگ پرو کاربن یہ اس کا کامن فالٹ ہے یہ عموماً اس بورڈ میں یہ فالٹ آتا ہے اس کو سال کرنا کافی مشکل کام لگتا ہے بظاہر لیکن یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے تو ہم اس کی سب سے پہلے کلاک چیک کرتے ہیں جو اس کے آن آف کی کلاک ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہوا ہے 32 یعنی 32.768 یہ اس کی سٹارٹنگ کلاک ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ یہ کرسٹل لگا ہوا فوکس کیجئے ذرا دیکھیں وہاں پراپر کلاک بن رہی ہے مطلب اس بورڈ کا آن آف ٹھیک ہے اب امپورٹنٹ چیز کہ اس کے ریم وولٹ آ رہے ہیں دیکھیں ریم وولٹ بھی اس کے اپو کے ڈاؤن ہوئے ہیں ریم وولٹ بھی ٹھیک ہے اب اس کی میں آسیلیشن پلس چیک کرتا ہوں یہاں پہ سب کچھ فوکس کرنا بہت مشکل ہے لیکن ہم ٹرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی جو وہ اس کو پہ طرح فوکس کیجئے یہ پلس اپو کے ڈاؤن ہوئی ہے مطلب اس کے پروسیسر کے بولٹیج وغیرہ ٹھیک ہے اب اس کی جو باقی کوائلز ہیں ان پہ بولٹیج بنتے ہیں یا نہیں بنتے یہ ہمیں وہ دیکھیں تھوڑی سی پلس اپو ہوتی ہے اور ڈاؤن ہو جاتی ہے تو جب اس طرح کا فارڈ ہوتا ہے جس میں ہم بے باس ہو جاتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اس کو کیا کریں کیا نہ کریں اس کے یہ DDR4 ریم کا بوڈ ہے تو اس میں ریم کے بولٹیج 1.2 ہوں گے تین وولٹ پانچ وولٹ بارہ وولٹ اوسیلیشن کلاک ریم وولٹ اور ایون کے اس کی سٹارٹنگ سب کچھ اوکے ہے اس کے باوجود بھی بورڈ آن نہیں ہو رہا ہر مدر بورڈ کے اندر ایک بائز چپ لگی ہوتی ہے بائز آئیسی ہوتا ہے کسی میں آٹھ پین کا ہوتا ہے کسی میں سولہ پین کا ہوتا ہے کسی میں دو لگے ہوتے ہیں آٹھ آٹھ پین کے تو اس مدر بورڈ میں آٹھ پین کا یہ آئیسی لگا ہوا ہے یہ سولہ ایم بی کا ہے یہ دیکھیں فوکس کیجئے سولہ ایم بی کا ہے یہ بھلا آئیسی تو اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں انپوٹ آ رہی ہے انپوٹ آئے گی تو یہ آٹھ پٹ دے گا آٹھ پٹ دے گا تو بورڈ رن ہوگا اور یہ جو ایک نمبر پین ہے اس کے نیچے ہمارا جو ہے نا دیٹا آٹ کے پین ہے یہ دو نمبر جو پین ہے یہ دو نمبر یہ ڈیٹا آٹ کی ہے لیکن ڈیٹا آٹ کب ہونا ہے جب ہمارے اس باعث کی چپ میں آٹھ نمبر پین میں تین شہر یا تین وولڈ اگر ایک شہر یا آٹھ وولڈ کا ایسی ہے ایک شہر یا آٹھ یا تین شہر یا تین وولڈ آ رہے ہوں اور اس کی تو چار نمبر پین گراؤنڈ ہوتی ہے یہ چار نمبر ہے ایک دو تین چار چار نمبر پین میں گراؤنڈ آنی چاہیے بعض گاتھ یہاں پہ گراؤنڈ میس ہو جاتی ہے تب بھی یہ چپ ہماری باعث کی چپ بیسک انپٹ آؤٹپٹ سسٹم یہ باعث کا ایبری ویٹ ہے تو یہ ایکٹیویٹ تب ہوتی ہے جب یہ چار نمبر پین اس میں ہماری گراؤنڈ جو ہے ان ہو رہی ہو اور آٹھ نمبر پین میں تین شہر یا تین یا ایک شہر یا آٹھ وولڈ آ رہے ہیں یہ بورٹ تین شہر یا تین کا ایسی لگا ہوا اس میں تو یہاں تین شہر یا تین وولٹ آنے چاہیے تو یہ جو پانچ نمبر پین ہے یہ پانچ نمبر پین ہے یہ والی یہاں سے ڈیٹا ان ہوتا ہے اس میں ڈیٹا ان ہو رہا ہے تو دیکھیں اس پہ میں نے پراد رکھی ہے اور ایسیل سکوپ میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہاں پر ڈیٹا آپ ہے مطلب ڈیٹا ان ہو رہا ہے تو یہاں سے جا کے آؤٹ ہونا ہے دو نمبر پین پہ یہاں دو نمبر پین پہ میں جیسے ہی پراد رکھ کے وہاں سکوپ یہ اپنا شاہد بھائی اس کو فوکس کرتے ہیں تو دو نمبر پین پہ یہاں میں نے پراد رکھی ہے تو وہاں پہ پلز بیٹھی ہوئی ہے تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہماری بائیز کی چپ ہے یہ آئیسی بہت کام خراب ہوتا ہے یہ سولہ ایم بی کا آئیسی اس میں لگا ہوا ہے یہ بہت کام خراب ہوتا ہے اس میں ڈیٹا پانچ نمبر پین سے ان تو ہو رہا ہے گراؤنڈ بھی ہے اور آٹھ نمبر پین پہ وولٹ بھی آ رہے ہیں لیکن دو نمبر پین سے آؤٹ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بائیز کو ریپٹ ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اس کی سائٹ پہ جا کے بائیز ڈانلوڈ کر کے اس آئیسی میں دوبارہ سے رائٹ کرنی پڑے گی لیکن اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے یہ چھے نمبر پین ہے پانچ چھے سات آٹھ چھے نمبر پین پہ بھی ہماری کلاک بننی چاہیے یہاں پہ بھی ہم چیک کرتے ہیں کلاک بن رہی کی نہیں کب بن رہی شاہد بھائی ذرا اس کو فوکس کیجئے گا انہوں نے دیکھیں یہ سکوپ کو فوکس کیا ہے تو چھے نمبر پین پہ ہماری کلاک بھی بن رہی ہے تو مطلب یہ بائیز کی چپ ہماری ٹھیک ہے تو جیسے ہی ہم بائیز کو دوبارہ ری رائٹ کریں گے تو دو نمبر پین سے ڈیٹا آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا آگے چل کے جب یہ آئی سی رائٹ ہو جائے گا تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو پلز جو بھی بیٹھی ہوئی تھی یہ آؤٹ کی دیٹا آؤٹ کی پلز دو نمبر پلز بائیز کی تو یہ آپ ہو جائے گی آپ کو انہیں سے مراد یہ ہے کہ دیٹا جس جس سیکشن کو چاہیے وہاں پہ دسٹیبوٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ آئی سی ورک کرنے سے بائیز کا آئی سی ورک کرنے سے پورا بورڈ ورک کرنے لگ جائے گا تو اس بائیز کو ہم ریموو کرتے ہیں اور دوسری بائیز اس میں رائٹ کر کے لگاتے ہیں اب دیکھیں ہیٹ گن سے میں نے اس کو ہیٹ دینا شروع کی ہے یہاں بھی اس کے ساتھ فیوز ٹائپ کی ریجسٹر لگی ہوتی ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہیٹ اس حساب سے اس کو دیں کہ نہ تو آئی سی آپ کا ڈیمیج ہو اور نہ وہ اتر جائے اپنی جگہ سے یہ سولہ ایم بی کا آئی سی ہمارا اتر چکا ہے اب اس کا یہ مادل فوکس کیجئے گا شاہد بھائی یہ دیکھیں زیڈ ٹو سیونٹی گیمنگ پرو تو میں یہ سرچ کرتا ہوں یہی مادل یہ کمپنی ہے ایم ایس آئی زیڈ ٹو سیونٹی گیمنگ پرو کاربن یہی مادل تھا نہیں یہ میں نے سرچ کیا ہے یہ اس کی سائٹ آگئی ہے اس پہ ہم جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں یہ ڈریورز ہیں ہمیں چونکہ اس کی بائز چاہیے تو ہم یہ فرمویر بائز یہ آگیا ہے تو لیٹس اس کی بائز یہ اویلیبل ہے یہ دوزار اٹھارا کی بائز ہے یہ کچھ ایم بی کی بائز ہے سیون ایم بی تو یہ ایک دو سیکنڈ میں ڈاؤنڈوڈ ہو جائے گی اور یہ ویری فائیڈ بائز ہے اس کمپنی کی ایم ایس آئی کی اس کو میں ایکسٹ کرتا ہوں اور یہ اس کی فائل ہے بائز کی سولہ ایم بی کی تو اس فائل کو ہم نے اپنے اس آئی سی میں رائٹ کرنا ہے یہ جو ہم نے نکالا تھا تو میں اس آئی سی کو سولہ ایم بی کے آئی سی کو آٹھ بین کا آئی سی ہے اس کو اپنے اڈاپٹر میں ڈالتا ہوں اور پھر عام پروگرامر ہے میرے پاس اس میں اس کو اڈاپٹر کو میں نے لگا دیا ہے تو یہ میں پروگرامر کو آن کرتا ہوں اور بائز کو سیلیکٹ کراتے ہیں اور اس میں لگاتے ہیں انشاءاللہ بورڈ چل جائے گا دیکھیں یہاں بھی بہت سیمپل طریقہ ہے سمارٹ ڈینٹیٹی ہے آئی سی اس نے خود ہی سیلیکٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس نے پچیس ایل بارہ سی فائیو ڈی آئی سی مطلب سولہ ایم بی کا آئی سی سیلیکٹ کر لیا ہے تو یہاں ہم نے جانا ہے اسی لوکیشن پہ جہاں ہم نے اپنی بائز کو رکھا تھا تو ہم نے سی ڈرائیب میں یہ بائز آئی تھی تو ڈانلوڈ کے اندر یہاں ہمیں وہ مل جائے گی ابھی یہ دیکھیں یہ فولڈر ہم نے ڈانلوڈ کیا تھا اس کو ہم نے سیلیکٹ کیا اکے کیا اور رائٹ پہ ہم نے کلک کر دینا ہے یہ سولہ ایم بی کا آئی سی ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا رائٹ ہو جائے گا دیکھیں یہ ریزنگ شروع ہو گئی ہے اس نے آٹو ریز کرنا ہے آٹو اس کو رائٹ کرنا ہے اور آٹو اس کو ویریفائی کرنا ہے صبح صبح کا ٹائم ہے احمد بھائی بھی آئے ہوئے ہیں احمد بھائی خود بڑے بہت بڑے کاریکر ہیں ہمارے شکریت ہیں بھائی ہیں دوست ہیں درہا ان کو بھی دکھائیے گا یہ کام کرتے ہیں ان کی میر پانی مارے پاس بھی آتے ہیں جیسے ہی آئی سی ریز ہوگا ہم اس کو دوبارہ کابیے سے یا ہیٹ گن سے دوبارہ لگائیں گے اپنی جگہ پہ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو اس کی بائیز کی آؤٹ پن کام نہیں کر رہی تھی وہاں سے دیٹا آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور جہاں جہاں بولٹیج اور پلز نہیں ان ہو رہی تھی وہاں ان ہو گی تو پورا بورڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گا میرے خیال میں ایٹی پلس فارٹ بائیز کے خراب ہونے سے بورڈ میں لیپٹوپ میں کمپیوٹر میں پی سی میں جو بائیز کے خراب ہونے سے ہوتے ہیں سم ٹائم رہیم کے خراب ہونے سے بھی بائیز خراب ہو جاتی ہے سم ٹائم غلط اپ ڈیشن سے یا غلط ورجن اپ ڈیٹ کرنے سے بھی بائیز خراب ہوتی ہے سم ٹائم ڈیٹا کپی اور آنے جانے سے بھی بائیز میں فرق پڑتا ہے اور کچھ میری اپنی فینی ہے نا انڈر پرسنٹ نہیں ہے کچھ کمپنیز نے ایسا سیٹ اپ کیا ہوتا ہے کہ کچھ حصے کے بعد آٹو اس کی بائیز کو دوبارہ ری پروگرام کرنے کی ضرورت پڑ جائے جس طرح یہ لوگ سوفیئر بنا کے دیتے ہیں تو اس میں سال دو سال کی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں میری اپنا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی حقیقت نہ ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ بائیز کے لیے آتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا ان کے چیٹ چال نہیں ہوتی لیکن وہ اس میں آن آف کا فارٹ بھی ہو سکتا ہے بائیز میں ڈسپلے کا فارٹ بھی ہو سکتا ہے بورڈ رن بھی ہوتا ہے پورے فین چال رہے ہوتے ہیں پروسیسر ہیٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے دیکھیں یہ آئی سی جو ہمارا ہے نا وہ سکسیسفولی رائٹ ہو چکا ہے یہ اوکے لکھ کے آگیا ہے نیچے تو یہ دیکھ یہ اب اس کو میں نے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو نشان اٹک کا یہ اس کا ایک نمبر پن کو انڈیکیڈ کرتا ہے تو ہم نے آئی سی بھی اسی حساب سے یہاں رکھنا ہے یعنی یہ اس کا تاکہ ہے اور یہ اس کا آئی سی میں نے اوپر رکھ دیا ہے تو اس کی سائیڈ بھی میں نے چیک کر لیا ہے کہ یہ ہم نے الٹا تو نہیں کہیں رکھ دیا تو اب دیکھیں اس کو میں سپلائی کا جیک لگاتا ہوں اور دوبارہ اسی بورڈ کو اون کر کے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں اس کا اون اوف ہے یہ میں نے اس کو اون کیا دیکھیں اس کی ساری لائٹیں گلو ہونا شروع ہو گئی ہیں یہی مدربورڈ جو بھی آن اوف آن اوف کی گیم کر رہا تھا اس کا فین پرپر اب پرپر چار رہا ہے یہ آن اوف نہیں ہو رہا بند نہیں ہو رہا تو اس کا اب کنفرمیشن لینے کے لیے کہ اس کا ڈسپلائی آؤٹ ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا یہ ہم وی جے اس میں لگاتے ہیں بورڈ کو بند کرتے ہیں یہ ہم نے وی جے کارڈ اس میں لگایا ہے ہم وی جے سے اس کا ڈسپلائی لیتا ہوں دیکھیں یہ دوبارہ میں نے سپلائی کو آن کیا اور یہاں سے میں اس کو ٹریگر کر رہا ہوں دیکھیں یہ اس کا آن اوف پوائنٹ ہے یہ ہر کاریگر کو پتا ہے عام یوزر کو نہیں پتا کیونکہ ان کو باہر جو مدربورڈ کے باہر آن اوف کا بٹن ہوتا ہے اس کا پتا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں دوبارہ آن ہوں گایا ہے یہ بورڈ آن ہو گیا ہے پرپر آن بھی ہو گیا ہے پرپر ڈسپلی بھی آ گیا ہے بظاہر بظاہر اتنا بڑا فار کہ ریم کے ووٹ کم ہو رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں تین ووٹ بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں جا رہے ہیں اس کے اپنا پانچ ووٹ خراب ہو رہے ہیں بارہ ووٹ خراب ہو رہے ہیں یہ پکڑا کہاں سے گیا بائد سے پکڑا گیا تو بائد میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بائد میں آپ نے آئی سی کے ووٹ چیک کرنے ہیں اگر تو وہ تین شہر یا تین ووٹ کا آئی سی ہے تو آپ نے چیک کرنا ہے تین شر یا تین ورڈ کا اگر آئیسی ہے تو آچھ نمبر پین پر تین شر یا تین ورڈ آنے چاہیے اور چار نمبر جو اس کی پین ہے وہ گراؤنڈ ہوتی ہے اس کے بعد پانچ نمبر پین میں دیٹا ان ہوتا ہے دیکھیں میں اسی بات کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو بالکل لائٹ مت لیجئے گا یہ آپ کے دیڑوں پوڈ اس طرح ٹھیک ہو جائیں گے اگر پانچ نمبر پین میں دیٹا ان ہو رہا ہے تو آپ یہ بات جان لے کہ آپ کا مدر بورڈ ہارڈ ویر کے ساتھ سے پیچھے تین ورڈ بارہ ورڈ سب کچھ ہو کے آئے ادروائز اس میں دیٹا ان نہیں ہونا اس کی بائیس کے ورڈ ہی نہیں بننے تو دو نمبر پین دیٹا آؤٹ کی جو پین ہے دو نمبر اگر وہ وہاں سے دیٹا آؤٹ نہیں ہو رہا تو بائیس خراب ہے ہاں اس میں آپ نے کلاک بھی چیک کرنی ہے چھے نمبر پین جو بائیس کی ہے اس میں کلاک بنتی ہے کلاک بھی یہ ڈسٹریبوٹ ہوتی ہے بورڈ کے ڈیفرنٹ سیکشن میں تو کسی میں فرق آنے سے ان سب چیزوں میں سے یہ بورڈ بند ہو جاتا ہے اچھا اب لاسٹ میں ہم وہی چیز دوبارہ چیک کرتے ہیں جب ہم نے اس ویڈیو کو سٹارٹ کیا تھا تو اس کی جو دو نمبر پین ہے وہاں پہ ڈیٹا آؤٹ نہیں ہو رہا تھا تو اب ہمارا بورڈ چل چکا ہے تو ہم دو نمبر پین کو دوبارہ دیکھتے ہیں دیکھیں وہ سکوپ پہ ذرا جائیے گا وہاں پہ پلز آپ کو نظر آ رہی ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ میں پوائنٹ پہ آپ کو پلز نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ یہاں پہ صرف یہ ٹو پوائنٹ پہ تھا یہ ہماری پلز تو یہ میں چونکہ سکوپ سے آپ کو چیک کروارا ہوں اگر اس کو میٹر کی زبان میں دیکھیں یہ دیجٹل میٹر جو کہ آپ کاریکر یوز کرتے ہیں تو جب ہمارا یہ بورڈ خراب تھا تو دو نمبر پین پہ آپ دیکھیں وہ تین شر یا تین وولٹ آ رہے ہیں وہاں پہ تو یہاں پہ آؤٹ اس کی آؤٹ جو آؤٹ پین ہے خلالا ڈیٹا آؤٹ ہے باعث کا تو یہاں پہ ڈیڑھ وولٹ آ رہا تھا پونے دو وولٹ آ رہے تھے تو جب مدر بورڈ کو ریکوائر پلز ہی نہیں ملے گی تو وہ کیسے چلے گا تو ایک مشکل کام کتنی آسانی سے سالو ہو گیا آپ خامخواہ آئیو چپ کو رپلیس نہ کریں خامخواہ اس کے پارٹ کو ہیٹ نہ لگائیں وہ آپ کا فارٹ بڑھ جائے گا یہ میرے جو جونئر کاریگر ہے چھوٹے بھائی ہیں جو کام سیکھ رہے ہیں ان سے رپیسٹ ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آئی سی بلا وجہ رپلیس نہ کریں پہلے آپ دائیو نوز کریں کہ واقعی فارٹ کس میں ہیں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کی گرین اور بلیک وائر کو شارٹ کر کے بورڈ کو زبردسی رن کرواتے ہیں بورڈ رانو جاتا ہے فین رانو جاتے لیکن ڈسپلی آؤٹ اس وقت ہی ہونا ہے جب وہ پورے بورڈ ہر جگہ سرکولیٹ کرنے لگیں گے اوکے جی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ